وعلا آلی بدر الدجا وعلا اصحابی نجوم الہدا اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في القرآن العجیب وفی کلام القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح للہ ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزیز الحكیب هو الذي بات في الامن رسولا عسولا من لهم يتعون عليهم آیاته ویذکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمت وینا کانی من قمر فی غلال مبین وآخرین من علم لما يلحق بهم وهو العزیز الحكیب اهیم ویهیم نمات ویهیم اموال ذو الفضل عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقت طیبا وطاهرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل امت يدخلون الجنہ الا من ابا قیل من ابا یا رسول اللہ قال من اطانی دخل الجنہ ومن رسانی فقد ابا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق الله وصدق رسوله النبی الصادق الامین نبی کی عزت و عظمت پہ مرنا آئے نعیمہ ہے نبی کی عزت و عظمت پہ مرنا آئے نعیمہ ہے سرے مستل بھی ان کا ذکر کرنا آئے نعیمہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہے محمد کے اور ان کے پھول سہرہ میں بھی مر جایا نہیں کرتے سب دوست نماز والا درود شریف دلاوت فرمائیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی عبرائیم و علی عبرائیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی محمد کما بارد علی محمد بس چھوڑ دیں ٹھیک ہے واجب الہترام علماء کرام اور بزرگو نوجوان مجاہد دوستو پیارے بچے ہو کافی عرصے سے میرے اوپر یہ قرضہ تھا کہ مولانا کے اس عظیم مرکز میں میں حاضری دوں اور جمعہ کی ڈوٹی ادا کروں گزشتہ جمعہ کا بھی میں نے دوستوں کو کہا تھا آپ کو انتظار تھی لیکن میں مجبور ہو گیا وہ شجابات سے ایک زمیندار ہے جو میرا دوست ہے وہ کار پر لے جاتا ہے رائیوینڈ پھر لے آتا ہے اس نے بڑی سختی کی کہ جمعہ پر کر چلنا ہے شجابات سے تو پھر یہ سپاہ صحابہ کے مجاہد رائیوینڈ میں ملے میں نے کہا یہ جمعہ مہینہ بھی ربی الاول کا ہے آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا سیزن کا مہینہ ہے سیزن کا جیسے آپ لوگوں کا سیزن ہے بس ہوش نہیں ہے ہمیں ایک رات ملسی میں واز کیا پھر یہ پشاور گیا پشاور پشاور سے پھر خشاب پھر سمندری آج رات حاصل پور پہنچنا سا انشاءاللہ وہ جلسہ بھی اللہ کے حوالے ہو جائے گا یہاں سے کیسے پہنچیں گے بھائی تو بارحال الحمدللہ اس عظیم مرکز پر میری حاضری ہوئی یہ مرکز اور یہ مقام تو آپ جانتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کے شہر کو بڑا عزاج بخشا ہے اگر آپ نے کچھ دیکھنا اور سننا ہے اپنے شہر کے متعلق تو میرے ساتھ سفر کریں میں اس ملک کے چاروں صوبوں کا سفر کر رہا ہوں جس بستی میں جس شہر میں جاتا ہوں اول ملاقات میں لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ وہ جھنگ والے مولی صاحب کا کیا حال ہے ہر جگہ ہر جگہ اسی پر میں آج بیان کروں تو خطبہ جمعہ تو کیا پورا دن لگ سکتا ہے ایک دہات میں بلکل بابا بوڑھا میرے ساتھ آکے بیٹھ گیا تحصیل شجابات کی دہات ہے واضح کر کے میں سارے ہوا رو رہا تھا کہہ رہا تھا وہ جھنگ والے مولی صاحب کا کیا حال ہے میں نے کہا تُو نے اس مولی صاحب کو دیکھا ہے کہتا ہے دیکھا نہیں میں نے کہا پھر کہتا ہے دعا کرو کہ اللہ تعالی مجھے اس کی جماعت میں شامل فرمائے اور میں اسی کی جماعت میں مجاہد بن کر میں بھی شہید ہو جاؤں بابا بوڑھا ادھیات اس کا نام بھی ادھیات کا میں بتا سکتا ہوں ایک شہر کی ایڈوائٹائزمنٹ کے لیے ایک شہر کو مشہور کرنے کے لیے آپ لاکھوں روپیہ خرچ کریں شاید وہ مشہور ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے شہر سے ایک آدمی کے نظریات اور اس کی قربانی کی بنا پر پوری دنیا میں آپ کے شہر کے تذکرے ہو رہے ہیں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ آپ کا مرکز صحابہ کرام کی محبت کا مرکز بن چکا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی قربانیوں کو آپ کی الفت کو آپ کی تحریک کو قبول فرمائے اور قبول کیا ہے اللہ نے پرسو رات میں پشاور میں تھا قصہ خانی بزار میں تقریباً تقریباً بیس ہزار سے زیادہ مجمع تھا بیس ہزار سے زیادہ تو وہاں جو آئے واضح میں کرتا تھا نعرے آپ کے خطیب کے لگتے تھے تو پشاور سے کراچی تک تو اب کوئی بات ہی نہیں دنیا میں بیت اللہ میں اور روزہ رسول اللہ میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی آپ کے مسائل میں دعا مانگ رہے ہیں باقی یہ تو بنیاد ہے یہ بنیاد ہے جب کوئی آدمی صدقے دل سے کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کام شروع کرتا ہے تو پھر امتحان تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں اپنے نبی پاک میرے ساتھ کہتے رہے ہیں صلی اللہ آپ کو دیکھیں نبی پاک کی زندگی کو دیکھیں بلکل اسی طرح ہوا حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اوزی تو فی اللہ مجھ محمد پاک کو اللہ کی راہ میں جو ذکھ اٹھانے پڑے سوہ لاکھ نبی میں سے کسی نبی کو اتنی مصیبتیں نہیں اٹھائیں پڑے اور پھر درجہ آپ دیکھیں مرتبہ آپ دیکھیں کسی نبی ولی کا ذکر اتنا بلند نہیں جتنا قربانی دینے والے محمد الرسول اللہ کا ذکر بلند ہے کائنات میں کیونکہ وعدہ ہو چکا تھا محبوب تو نے میری توحید کے لیے کُل کسر باقی نہیں چھوڑی تو اب میرا قانون ہے کہ قیامت تک قیامت کے بعد کسی کے تذکرے اتنے بلند نہیں ہوگے جب اللہ کا ذکر ہوگا تو محمد عربی کا ذکر بلند ہوگا ہاں وعدہ ہوا فرمیہ لم نشرح لکا صدرك فوضعنا عنک فزرک الذي انقض ظهرک ورفعنا لکا ذکرک ورفعنا لکا ذکرک فَإِن لَمَا الْعُسْرِ يُسْرَن إِن لَمَا الْعُسْرِ يُسْرَن ساری زندگی شب و روز چاہاں اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہے اللہ کے محبوب خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کا ذکر بھی بلند ہو رہا ہے یہ ربی الاول میں نہیں ربی الاول میں تو بس جو فسلی لوگ ہوتے ہیں فسلی اشتہار چھپا لیے مٹھائیاں تقسیم ہو گئی وصول ہو گئی پیسے وصول ہو گئے کمائیں گے احمق اور کھائیں گے ہم نہ فکر نہ فاقہ نہ غم وہ تو فسلی لوگوں کا سسلسہ مزے ہو گئے پوری زندگی اور آپ کو مبارک ہو کہ جس جماعت سے جس طبقے سے آپ کا تعلق ہے انہوں نے ذکر رسول کو اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا اپنی مسجد میں ذکر رسول اپنے گھار میں ذکر رسول اپنے مدرسے میں ذکر رسول اپنی کانفرنسوں میں ذکر رسول اپنے جشن میں ذکر رسول یہ بالکل آسان ہے لیکن جھانکے مجاہدو میں نے یہ بات ربوہ کی سالانہ خطو نبوت کانفرنس میں کہی عالم اسلام کے عظیم روحانی پیشوا مولانا خان محمد صاحب خاجہ سٹیج پر تھے میں نے کہا کہ آزادی کی جگہ پر اپنے مرکز پر حضور کا ذکر کرنا یہ آسان ہے میں نے کہا میں سلام کرتا ہوں علماء جو بند کی عظمتوں کو جنہوں نے بیس ہزار قادیانیوں کے جگر پر ربوے میں پہنچ کر ربوے میں ان کے گھروں میں پہنچ کر ان کے مرکز میں پہنچ کر دین مسجدیں بنا کر جیو بندیوں نے قادیانیوں کے سینے پر ذکر رسول بلند کیا اس کو کہتے ہیں ایسے تو پاکستان میں بڑا شور ہے بڑی کانفرنسیں ہیں بڑے چلسیں ہیں بڑی تقریبیں ہیں لیکن مار کھانا جیو بندی کر سکتے ہیں آپ اخبار پڑھتے ہیں بچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ربوے میں قادیانیوں نے ہمارے مولی صاحب پر حملہ کیا جام مسجد محمدی کے خطیب پر اس کے گھر پہ چڑ گئے قادیانی اس نے کہا کیا بات ہے کہنا لگے تجھے سمجھائیں گے کہ مرزا غلام قادیانی نبی ہے مولی صاحب نے جواب دیا نہیں آپ حملہ کریں میں شہید ہو کر تمہیں سمجھاؤں گا کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے اتنے دنوں مار کھانے سے عظمت ہوتی ہے قربانی سے عظمت ہوتی ہے قربانی والے بکرے جو ہیں وہ بڑھتے ہیں بڑھتے قاضی احسانہ مجشو جابادی فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ بکری جو ہے وہ دو بچے دیتی ہے ایک بچہ دیتی ہے زیادہ دے گی تو تین بچے دے گی آپ دیکھیں کہ بکرا کتنا زبا ہوتا ہے دنیا میں لیکن بکرے کے ریوڑ بڑھ رہے ہیں کتی آٹھ آٹھ بچے دیتی ہے کتی کتنی زبا ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی جو بکری قربانی دیتی ہے وہ بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کوئی مایوس نہ ہو آپ کی تاریخ پوری جنیا میں پھیل چکی ہے کفر کے بنگلے میں لرزا ہے لرزا ایک چھوٹے سے قد کا مولی حق نواز اس کا نام جس کفر کے بنگلے میں پہنچتا ہے تو لرزا شروع ہو جاتا ہے بڑے بڑے آفیسر کہتے کہ اس سے بچاؤ اب حق نواز ایک آدمی کا نام نہیں یہ ایک تحریک کا نام بن چکا اور یہ تحریک میں نے ایک چھوٹی سی جماعت بنائی ہوئی ہے میں نے نہیں بنائی وہ مولانا عبدالشکور دین پوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے بنائی اور میرے پاس مولانا چل کر آئے شجاہ بات میں فرمایا تو میرا سیکٹری ہوگا میں جماعت بناتا ہوں میں نے کہا حضرت جماعتیں بہوتا ہے اور جماعت کی کیا ضرورت ہے فرمایا کہ حق نواز نے صحابہ کا جھنڈا اٹھا لیا ہے میں دوسری جماعت میں رہتا ہوں تو میری راہ میں رکاوٹ ہے دین پوری نے کہا کہ ساری زندگی صحابہ صحابہ کیا ہے اب ایسی جماعت بناتا ہوں جو اس کا تعامل کریں آپ کو یاد ہوگا یہ آپ کے نوجوان آئے ہمارے دفتر میں مجلس علماء اہل سنت بہاولپور مولانا دین پوری کو کہا کہ آپ عید پڑھائیں مولانا حق نواز کی مولانا کے لئے آپ کار لے آئے کار کہ بہاولپور سے جھنگ تک کار پر جائیں اور ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ دین پوری صاحب ان دنوں میں اگر آپ نے بس پر گرمی میں سفر کیا اور والد کیا تو آپ کی زندگی مشکل ہے آپ کی موت ہوگی آپ کو اس طرح کی تکلیف ہے مولانا نے کار واپس کر دی فرمایا مولانا جیل میں ہے استفاہ صحابہ پر امتحان ہے اور ساری زندگی صحابہ کا نام لیا ہے میں کار پر جاؤں جھنگوالو بھولنا نہیں صحابہ کے مشن کے لئے مولانا دین پوری نے بس کا سفر کیا آپ کے سچیٹ پر تقریر کی عید پڑھائی اس کے بعد دین پوری نے پھر تقریر نہیں کی پھر موت آئی اور مجھے انہوں نے وسیعت کی کہ دو جماعتیں مجلس تحفظ ختم نبوت اور یہ صحابہ صحابہ جہاں بھی بلائے ان کے پاس جانا ہے ان کا تعاون کرنا ہے کیونکہ وہ ختم نبوت کے حصے میں ہیں یہ صحابہ کے حصے میں ہیں نوجوانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں گزر مسلمان نہیں ہوتا شہادت ہماری تمنا ہے شہادت ہماری منظر ہے شہادت ہمارا مقصود ہے شہادت ہماری کامیابی کا رات ہے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں کوئی کسی کے حصے میں آیا کوئی کسی کے حصے میں آیا آپ انشاءاللہ رسول اللہ کے صحابہ کے حصے میں آئے صحابہ کا نام بھی قیامت تک زندہ ہے زندہ ہاں کوئی تاریخ میں نہ ان کو مچا سکتا ہے نہ ہٹا سکتا ہے پندری صدی آگئی ہزاروں پرس آجائیں قربانی والے لوگ ختم نہیں ہوں گے صحابہ کا نام بلند ہوتا جائے گا اور ایک وقت آئے گا جب ہم حکومت وقت پر ثابت کر دیں گے کہ کسی نظام میں کسی عظم میں ملک کی کامیابی اور امن نہیں ملک اگر بچ سکتا ہے امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے تو وہ خلافت راشتہ کے قانون سے بن سکتا ہے آہستہ آہستہ یہ منزل انشاءاللہ قریب آ رہی ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ صرف ربیع الاول میں نہیں یہ تو مہینہ ہے ربیع الاول جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور دو طرف سے اشتہارات چاروں صوبوں میں دن رات صبح و شام پرو گرام ہیں ایک گھنٹہ بھی ہمارا فارغ نہیں لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں اشتہار دو قسم کے چھپ رہے ہیں ایک اشتہار کا عنوان اکثر ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ میلاد النبی میلاد رسول اور ہمارے اشتہار کا اکثر عنوان ہوتا ہے سیرت مصطفیٰ سیرت النبی سیرت رسول کیوں میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کو ولادت کو اور میرے دو لفظ میں میلاد سن لیں کائنات میں قیامت کی صبح تک کسی ولی اور نبی کی ولادت کا واقعہ اتنا حسین بہترین نہیں جتنا میرے محمد الرسول اللہ کی ولادت کا واقعہ لیکن حضور کی ولادت کا مقصد یہ تو نہیں کہ صرف اوٹنی کا واقعہ بی بی حلیمہ کا واقعہ زوڑے نظمیں غزلیں چراغاں مٹھائیاں گیٹ شور غل یہ نہیں ہوگا آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہمارے ملتان میں آج سے تین برس پہلے ربیع الاول کے بارہ کی رات کو لوگوں نے چندے کچھے کر کے فضول خرچی کر کے گورمنٹ کے پیسے سے بڑے جناب جراغاں کیے گیٹ بنائے فضول خرچی کی خوب سجاوٹ کی شام ہوئی تو بے دین عورتیں بے پرد عورتیں عیاش ذہن رکھنے والی عورتیں بے وقوف عورتیں گھروں سے نکل پڑیں میلاد کا بزار دیکھو میلاد کا شو دیکھو یہ دیکھو عورتیں جب ملتان کی بزاروں میں آئیں تو خدا کرنا ایسا ہوا کہ بلائک آورت ہوا ججلی چلے گی اندھیرہ ہو گیا تو بدماشوں نے عیاشوں نے زانیوں نے قوم کی بیٹیوں کو اٹھا لیا میلاد کے نام پر جو بزار سجایا گیا تھا تین تین بعد عورتیں واپس ہوئیں اور لوگ چیخیں مار رہے تھے کہ یہ کیا کیا لوگ انہیں میلاد کے نام پر شو کر کے ہماری غیر تو گل اٹھوا دیا میں نے کہا اور تم شو بازی کرو یہ چراغاں یہ شو شاکت یہ کوئی قبول نہیں جب تک اپنے ملک میں اسوے رسول کو آئینی حیثیت نہیں دو گے بنیاد یہ ہے کہ رسول اللہ کسی نے صیرت کا نظام لاؤ اور باقی اتنا ضرور ہے کہ یہ میلاد ولادت ولادت کہتے ہیں حضور کے پیدا ہونے کو حضور کے پیدا ہونے کو اور ہمارے اشتہار کا عنوان ہوتا ہے صیرت کیوں ولادت صرف پیدا ہونے کے واقعے کو کہتے ہیں اور الحمد کی علف چلے کر ونناس کی سین تک سارا قرآن میرے نبی کی صیرت ہے نماز نبی علیہ السلام کی روزہ نبی پاک کی حج نبی پاک کی دین کی تبلیغ کرنا نبی پاک کی توحید کے لئے اپنے مشن کے لئے جیل کاکنا بھی نبی پاک کی یکتر فٹ رہے فٹ نہ چلاو حلوہ کھانا حضور کی سننا تھے تو جیل کاکنا بھی لیکن مبارک حلوہ ادھر مبارک جیل کاکنا ادھر مبارک یہ دو راستے چلے قیامت آ سکتی ہے قیامت یہ لوگ جیل نہیں کاک سکتے جیل یہ طبقہ کاک سکتا ہے تو جناب علی مسوا کرنا نبی پاک کی تحجد پڑنا نبی پاک کی داری رکھنا نبی پاک کی انصاف کرنا نبی پاک کی یعنی میں کہاں تک گنتا جاؤں میلاد صرف حضور کے پیدا ہونے کے واقعے کو کہتے ہیں میں آپ کو اوٹنی کا واقعہ فلان واقعہ سنا کے چلا جاؤں اس کو میں خیانت سمجھتا ہوں میلاد صرف پیدا ہونے کو کہتے ہیں اور پورا قرآن پوری حدیث پورا دین میرے نبی کی سیرت کو کہتے ہیں اسی لئے ہم سیرت کا استعار شائع کراتے ہیں کہ صرف میلاد پر گزارا نہ ہو بلکہ امت رسول کے گھر گھر میں ہو تو نبی کی سیرت ہو اور قرآن نے بھی یہی کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ قُسْوَةٌ ہاں میلاد تو جب حضور پیدا ہوئے تھے قرآن بھی اس کو بیان کرتا ہے کوئی جھانگ میں پیدا ہوا کوئی لاہور میں کوئی پشاور میں کوئی سرگودہ میں کوئی کہاں لیکن میں اس نبی کو کیسے بیان کروں جو پیدا ہوئے اس شہر میں جہاں بیت اللہ ہے اللہ پاک قسمیں اٹھانے لگ گئے قسمیں کھانے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین والزیدون والطورسینین وحید البلد الامین اللہ پاک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جار قسمیں اللہ نے کھائی آخری لفظ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بلد الامین کی قسم بچہ علماء سے بلد الامین کیا ہے پھر قرآن اپنی رضاحت خود کرتا ہے کیا ہے بلد الامین یا اللہ یہ قسم کیوں کھائی آخری لفظ کی جوابا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وَوَلِدِوهُ وَمَا وَلَدْ بلد الامین جہاں بیت اللہ ہے بیت اللہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو مقبول حاضری نصیب فرمائے یہ ساتھ کہیں مقبول حاضری ورنہ میں آپ کو آپ کے ملک کے طول و عرض میں ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں جو پانچ پانچ برس بیت اللہ میں رہ کر آیا ہیں ابھی تک کلمہ بھی صحیح نہیں آتا ابھی تک ان کو دین کا پتہ نہیں جو بیت اللہ میں رہ کر بھی گمراہ رہا وہ قیامت تک گمراہ رہے گا سمجھ آگئی کہ نہیں ہاں ایسے لوگ بھی ہیں نا وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ وہ جب آتی بیت اللہ پہ پہنچے تو وہاں کہا جاتا ہے لبائیک کیا کہا جاتا ہے تو ایک مہربان کہہ رہا تھا بلائیک محلم نے کہا ما تقولو یاہاجی کل یاہاجی لبائیک اس نے کہا بلائیک میں دعایا اسی لئے ہوں بلائیک اس نے کہا پھر تیری بلائیک تو لانت اللہ علائیک بلائیک جناب علی میں ملکل جذبات سے نہیں نظریات سے کہتا ہوں جان کے مباہد اور باشعور اور غیور سنیو اور پوری دنیا کے مسلمانو تمہارے پاس کفر کے مقابلے میں اسلام کی عظمت اور شوقت کی سند ہے تو کیا ہے پاکستان بھی مصیبت میں افغانستان بھی پریشانی میں اگر اس وقت تمہارے پاس اسلام کی مرکزیت اور مرکز نیاز کوئی چیز ہے تو وہ بیت اللہ ہے یا روزہ رسول اللہ ہے میری بات کو لکھیں میں بھی ایک چھوٹی سی جماعت کا ذمہ دار آدمی ہوں میں پوچھتا ہوں کہ یہ مولی حق نواز کی قربانی یہ ان کی پریشانی یہ ساری تحریک یہ بد امنی ہے یہ خون خرابہ ہے یہ گندرگردی ہے نہیں نہیں اللہ کی قسم ذرا بس منظر میں جاؤ بس منظر میں جاؤ اس حج کے سال کی اخبارات اٹھاؤ بی بی سی کو سنو ٹیلی وی انڈ ریڈیو کی خبریں سنو بیت اللہ پر مسلح حملہ ہوا ہے یا نہیں تو پھر ہماری تحریک سنو ہماری تحریک ہر اس پارٹی کے ہر اس حکومت کے ہر اس طبقے کے خلاف ہے جو روضہ رسول اللہ کو کڑوی آگ سے دیکھے گا ہم اس کے خلاف بھی جان کی بازی لگا دیں گے جو بیت اللہ کو غلط نگاہ سے دیکھے گا ہم اس کو بھی برداس نہیں کریں دیکھیں دیکھیں میں ایک علمی بات کر رہا ہوں کہ بیت اللہ پر حملہ ہوا اور مولی حق نواز نے اسی طبقے کو روز اول سے پہچان لیا بات پہچان کیا ہے بیان تو ہم بھی کرسے اس نے پہچانا کہ یہ روضہ رسول کے بھی دشمن ہیں بیت اللہ کے بھی دشمن ہیں اور اخبار نوائے وقت پڑے خمینی کی بیوی اس جلوس کی قیادت کر رہی تھی جو جلوس بیت اللہ کو شہید کرنا چاہتا تھا جو جلوس بیت اللہ کے خطام کے خلاف نکل رہا تھا اس کی وہ قیادت کر رہی تھی اخبارات اٹھائیں ذرائع ابلاغ کو پڑھیں آپ کے بات ہے تو کیا ہے لیکن پاکستانیوں میں تمہیں سلام کرتا ہوں میں تمہارے نظریات کو سلام کرتا ہوں پتہ نہیں کہاں میں گیا ہوں بہاول نگر کے علاقے میں ایک حاجی نے میرا آواز کرایا حاجی جب حاج پہ جاتے ہیں تو ہمارا آواز کرا تے ہیں واپس آتے تو بھی ہمارا آواز کرا تے ہیں اس حاجی نے کہا کہ میں ان پاکستانیوں میں موجود تھا جب بیت اللہ کے دشمن ایرانی آئے حملہ آور ہو کر تو پاکستانی حجاج لوہے کی دیوار بن کے سامنے آگئے پاکستانیوں تمہیں مبارک ہو تم گناہگار ضرور ہو لیکن تم روز رسول کے بھی عاشق ہو بیت اللہ کے بھی دیوانے کہتے ہیں ابھی تک کسی کو پتہ نہیں تھا ہم پاکستانی سامنے آگئے اور ہم نے کہہ دیا کہ ایران والو خبردار ہمیں قیمہ کر دو ہماری لاشوں پر گزر کر جب تم بیت اللہ پہ پہنچو گے جب تک ہماری جان میں جان ہے اللہ کے گھر پر تمہیں حملہ ہم نہیں کرنے دیں میں ایک علمی بات کرتا ہوں ان لوگوں کا دعوی ہے کہ ہم حضرت حسین کے عاشق ہیں ہم حضرت علی کے عاشق ہیں آؤ علمی میدان میں آ جاؤ میں ایک دیوپندیوں کا طالب علم ہوں مجھے بتاؤ کہ جب حضرت حسین نوات رسول جگرگوشہ بطول سید الشہداء کربلا قرآن کے حافظ جب حضرت حسین نے کربلا کا سفر کیا میرے ایک مہربان بھی سنیں میں آج ایک عظیم مرکز میں ایک عظیم مجاہد اور خدیب کے ممبر میں بیٹھا ہوں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اوہ سنو جب حضرت حسین نے کربلا کا سفر کیا تو بستر بھی ساتھ تھے لوٹا بھی ساتھ تھا مسلح بھی ساتھ تھا اور خاندان بھی ساتھ تھا تو جناب علی آپ بڑے لکھے لوگ ہیں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آج بھی ذمہ دار ہوں کل بھی آپ شہری لوگ ہیں آپ کو تو واس سنانے کی ضرورت ہی نہیں آپ سے تو سب باتیں یاد کی ہوئی ہیں جب حضرت حسین ابن علی نے کربلا کا سفر کیا آؤ میں دونوں فرقوں کی کتابیں دکھاتا ہوں ایک کتاب لکھتی ہے کہ آٹھ زلحچہ تھی ابھی حج میں دو دن باقی تھے کہ حضرت حسین نے سفر شروع کیا ایک کتاب لکھتی ہے کہ حضرت حسین نے حج کر لیا تھا حج کرنے کے بعد چاروں طرف سے حاج آئے ہوئے تھے کھانگوالو میرا سوال آپ کی عدالت میں ہے علمی بات ہے وہ حسین وہ حسین جو آتا تھا جناب ابو بکر عمر کھڑے ہو جاتے تھے صاحبہ فرماتے تھے بیٹھو حضرت ابو بکر عمر فرماتے تھے یہ وہ حسین ہے حضور خطبہ جمعہ دیتے ہوئے بھی خطبہ کینسل کر کے حسین کو اٹھا لیتے ہم کیسے بیٹھے ہم حسین کا استقبال کریں گے وہ حسین صاحبہ فرماتے پیس دے کر چل پڑے معلوم ہوتا محمد عربی کی رفتار کی خوشبو آ رہی ہے وہ حسین جس کی ظلفوں پر سون کر حضور نے فرما دیتے حسن حسین تمہارے ظلفوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے وہ حسین جو قرآن پڑھے تو معلوم ہوتا ہے نانا محمد عربی دلامت فرما رہے ہیں اے میاں اگر بیت اللہ نعرے بازی کی جگہ ہوتی اگر بیت اللہ جلوس کی جگہ ہوتی اگر بیت اللہ جلسے کی جگہ ہوتی اگر بیت اللہ مومنٹ کی جگہ ہوتی اگر بیت اللہ حملے کی جگہ ہوتی اگر بیت اللہ کسی تحریک کی جگہ ہوتی پھر حضرت حسین چپکے سے نہ جاتے حسین اعلان کرتا آج کا مولی حق نواز نعرہ لگاتا ہے جب ہزار آدمی ساتھ ہو جاتا ہے میں ایک چھوٹا سا مولی ہوں میں نعرہ لگاؤں میرے ساتھ سو آدمی چل پڑے گا اور حسین جس کے چہرے سے محمد کے حسن کی جلکیں آتی تھی اگر بیت اللہ نعرے پاسی کی جگہ ہوتی پھر حسین نعرہ لگاتا پھر حسین کے ساتھ ستر باتر نہ ہوتا پھر کوئی بنظر یا اور ہوتا پھر جلوس ہوتا حضرت حسین کو کہا گیا اگرے نہ جاؤ حاجی آئے ہوئے ہیں وہ تمہارے نعنے کے نوکر ہیں حسین اعلان کرو حضرت حسین نے فرمایا نہیں میں باتر سمیت صحیح ہو جاؤں گا بیت اللہ میں نعرہ نہیں لگاؤں گا جلوس نہیں نکالوں گا حاجی اپنا کام کرے میں اپنا سفر کروں گا بیت اللہ امن کی جگہ ہے نعرے پاسی کی جگہ نہیں ہے آج کے بعد اس بیت اللہ کے حملے کے بعد تمہیں حسین کا نام لینا نہیں چاہیے حسین نے بیت اللہ کو امن کی جگہ بنایا تمہاری حکومت جب سے آئی ہے یا رضا رسول پہ بد امنی کرتے ہو یا بیت اللہ میں بد امنی کرتے ہو اور میں کہوں گا اس پاکستان میں دو طبقے ہیں ایک طبقے کو مدینہ برداشت نہیں کرتا دوسرے طبقے کو پورا عرب برداشت نہیں کرتا سنو یہ کوئی بات نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا اللہ انہیں کی مدد کرے گا جو خدا کی توحید کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں سنیں یہ تو پاکستانیوں کی ہمت ہے اگر یہ بیت اللہ کے لیے سامنے نہ آتے نہ تو مباہدو ذرا سوحید کی بات کو دل جمع سے سنو اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ نے اپنے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ایک اور فوج تیار کر رکھی ہے مجھے ایک حاجی نے بتایا کہ میں جب حج پر گیا تو ملسہ مغرب کے بعد میں کھڑی دیکھتا پورے ٹائم پر یہ دو دو شٹان کے آدھا دباؤ کے پرندے آتے تھے ہزاروں کی تعداد میں پادل بنا کر اور جیسے ہم مطاف میں تواف کرتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پرندے بیت اللہ کا یوں لگتا جیسے تواف کر رہے ہیں اور چو 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 کچھ بولی بولتے تھے کہتا ہے کئی دن میں نے تجربہ کیا پورے ٹائم پر تو کیسے میں گیا اور ایک عالم بیٹھا سا بیت اللہ میں جیو بندی یہ ساتھ کہوں گا میں کون بیت اللہ میں کون سے علماء بیٹھے آئے ہیں بس مارکہ ہماری سختی کے لیے یہاں کھڑے آئے وہاں داخلہ ان کو نہیں ملتا نہیں ملتا اور بیت اللہ میں علماء جو بند بیت کر وہی قرآن پر رہے ہیں جو قرآن بیت اللہ پر نازل ہوا تھا اور روزہ رسول میں بھی کبرے بھی ان لوگوں کی ہیں کیسا ایک عالم سے پوچھا مولانا یہ پورے ٹائم پر یہ مغرب کے بعد چھوٹے چھوٹے پرندے آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں بادل بنا کر بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں چون چون بولی کرتے ہیں کہتا ہے عالم نے کتاب کھولی کہنے لگا اس میں دیکھو ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کا نام ہے ابابیل یہ روزانہ آ کر بیت اللہ کا تواف کر کے الٹی میٹم دیتے ہیں ہے کوئی بیت اللہ کا سشمن کوئی ایران سے پیدا ہوا یا کہیں سے پیدا ہوا تو یہ چھوٹے پرندے اپنے اللہ سے درخواست کرتے ہیں یا اللہ اگر بیت اللہ کا دشمن پیدا ہو گیا ہو تو پھر بھی ہمیں خدمت کا موقع دینا پرانے دشمنوں کی طرح ان کو چکنا چور نہ کر دے تو ہمیں اپنی فوج بھی نہ کرنا یہ اللہ کا نظام ہے پران پڑھے نا پرانے دشمنوں کی طرح 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 انشاءاللہ ہم روز رسول کے بھی عاشق ہم بیت اللہ کے بھی خادم پر ایک بات آپ سے کرتا ہوں استحار چھپ چکے آئیں پاکستان کی سیاست بڑی خراب ہو چکی آئیں یہ بات میں اپنی مرضی سے اپنی جل کی گہرائی سے اپنی جماعت کی نمائنگیں کرتا ہوں ووڈ بڑی قیمتی امانت ہے سیاست بہت گنزی ہو چکی آئیں خیال کرنا نہ بیت اللہ کے دشمن کو ووٹ دینا نہ روز رسول اللہ کے دشمن کو ووٹ دینا میں انشاءاللہ اپنا فرد ادا کر رہا ہوں میں تمہاری سیاست کا پابند نہیں ہوں ضرور شریف پڑھیں وہ کیا ہے اچھا اچھا جی تو جناب علی یہ خیال کرنا ووٹ کی پرچی محفوظ کرنا محفوظ اگر آپ کے ووٹ سے غلط عقیدے والا غلط نظریات والا منتخب ہوا تو اس کی ساری غلطی کا ایک ایک ووٹر پر خدا کی طرف سے جرم ہوگا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی ضروری نہیں ہے کوئی فرض نہیں ہے ووٹ اپنی جیب میں رکھو انتظار کرو کوئی دور نہیں ہے کہ ایسا وقت آ جائے جو آپ کے عقائد کا آپ کے نظریات کا پرچار کرنے والا آپ کا نمائندہ ہو یہ بات میں نے اپنی طرف سے کہی تو میرے بزرگان محترم اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے میں اپنی جماعت کی طرف سے میں کوئی اپنا سر سمجھتا ہوں رزانہ اپنے واز میں آخر میں پانچ منٹ جہاں میں دو گھنٹے واز کرتا ہوں وہاں دس منٹ سپاہ صحابہ پر بھی لگاتا ہوں مولانا کو بیان کرتا ہوں میں ختمہ جمعہ کی بھی ساتھت سے میں حکومت پاکستان کو عرض کرتا ہوں کہ مولانا نے کوئی قتل وطل نہیں کرایا مولانا نے کوئی جرم نہیں کیا آپ مہربانی فرمائیں کراچی سے پشاور تک اگر آپ ملک کے حکمران ہیں تو ملک کا ایک حصہ مولانا کے لئے پریشان ہے اگر حکومت کو اعتماد نہیں تو وہ ہمیں اجازت دے ہم پاکستان میں اگر کئی کروڑ آدمی کئی کروڑ آدمی مولی حق نواز کی حق میں حکومت کے سامنے پیش نہ کر دے تو پھر ہمیں مجرم کہنا لاکھ نہیں کروڑ وہ اے انکے تو مقدر میں پھاس ہی نہیں ہے فانسی مجہدے کو ہوتی ہے وہ تو حلوے میں فس کر مریں گے جیسے میڈز پانی میں فس کر مر جاتا ہے وہ فانسی پہ کہاں جائیں گے وہ تو تختہ دار کو چومنا تو ایک اور بات ہوتی ہے وہ تو آپ کا خبیب صحابی تھا وہ تو حضرت خبیب تھا جس کو جیل سے تختہ دار کی طرف لیا گیا یہ ایک ویسی بات نہیں ہے ہم گھبراتے نہیں ہیں وہ تو عطا اللہ شاہ بخاری تھا جس کے لئے فانسی کا آڈل ہوا ہمیں جراتے ہو تختہ دار سے سارو رسل سے ہمیں جراتے ہو ہم تو تختہ دار کو چومنے والوں سے تعلق رکھتے ہیں صرف تاریخ میں ایک حسین آمد مدنی ہے جس کو انگریز مجسٹریٹ نے کہا مولانا اگر آپ نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے تو تیاری کریں فانسی کی سزا کی مولانا نے کہا آپ تیاری کا ابھی کہہ رہے ہیں مجھے تو سات مہینے ہو گئے کفن آب زمزم سے دھو کر پاپ رائے ہو ہاں مولانا نے فرمایا انگریز میں تو تیرا پلیس کفن بھی برداس نہیں کروں گا کفن میں جیو بند سے سات لیا ہوں سمیں کون جراتا ہے فاسی سے کون جراتا ہے کون بات کرتا ہے یہ بات نہیں ہوگی میں ارض یہ کر رہا تھا کہ شر پسند لوگ جو ہیں ان کو لوگ جانتے آئیں ہم تو قرآن پڑھنے والے آئیں آپ جھنگ کے سارے مولیوں کو کچھا کے رہے میں جو بندیوں کا ایک تالے دلموں مجھے بلائیں میں قرآن پڑھ کے دکھاتا ہوں قرآن پڑھنا ہمارے مقدر میں انشاءاللہ قربانی دینا مار کھانا جیل کھانا باطل کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنا وہ ہمارے کافلے میں ہے میں صرف میں صرف حکومت سے کہتا ہوں کہ ہم صرف آپ کے ملک کے امن کے لیے ہم نے آپ کی بات برداشت کی اور ہماری طرف سے سنیا کے بشہور لیڈر ذمہ دار شخصیت ابن مفتی محمود مولانا فضل الرحمن نے آپ کو اشارہ بھیج دیا کہ آپ تحقیقاتی افسر بھیجیں یہ سارا جمعہ اتنا بڑا مجمعہ بھرا ہوا ہے دن کا وقت ہے لوگ موجود ہیں آپ تحقیق کریں آپ انکوئری کریں آپ آئے تفصیص کریں ملک پریشان ہے ملک کا امن اسی طرح سے خراب ہوگا اگر علماء جیل میں جائیں گے کراچی سے پہات تک پشاور تک ہمارے علماء جیل میں ہیں سواد آزم کے علماء پرسورات میں پشاور میں گیا ہوں وہ پہات کا جاوید ابراہیم پراتا اللہ کی قسم یہ سارے کے سارے لوگ صحابہ کی عظمت کے لیے جیل میں گئے ہوئے ہیں سرپسندی جلوس سے ہوتی ہے وہ جلوس جو محرم میں برامد ہوتا ہے اور آپ سنیں حکومت پاکستان آپ کے کلم نے جیرہ اسمائل خان کے سنی مجاہدوں نے جب اعلان کر دیا کہ اب گھنڈا گردی کا جلوس گزرے گا شرک و گزت کا تو ہماری لاشوں پر گزرے گا تم نے مجبور ہو کر فیصلہ لکھ دیا کہ جیرہ اسمائل خان کی سنی آبادی سے یہ جلوس نہیں گزرے گا اگر اس وقت ایک سار کا فیصلہ لکھ سکتے ہو تو ملک کو بچانے کے لیے تم دوسرے فیصلہ بھی لکھ سکتے ہو یہ جلوس ہندوستان میں نہیں نکلتا لکھ نو میں نہیں نکلتا ایران میں نہیں نکلتا سپاہ صحابہ کا مقصد ہے کہ کوئی کسی کی گلے میں گلی میں کوئی کسی کے کوچے میں نہ آئے گا نہ کسی کے جذبات کو ٹھیس تہنچائے گا نہ لگائی ہوگی آپ 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 اسی محرم میں دیکھیں میں اٹک میں واض کر کے آئے ہوں اٹک میں جلسہ ہوا اٹک میں پھر ہمارے آدمی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے شعید کر دیئے لوگوں نے کپل تو دوسری طرف سے ہوتے ہیں ہنڈا گردی دوسری طرف سے ہوتی ہے ملک کا ایک معقول حصہ پریشان ہے اللہ کی قسم گھروں میں عورتیں بیٹھ کر عورتیں رو رہی ہیں اور دعا مانگ رہی ہیں کہ مولی حق نواز کے اللہ مدد فرمائے چھوچے چھوچے بچوں کی زبان پر نعرہ ہے اب یہ نعرہ ایک تحریک بن چکا ہے ایک مومنٹ بن چکا ہے اب مولی حق نواز کئی دلوں کی جھڑکن بن چکا ہے تو ملک کے لوگوں کو پریشان نہ کریں ہمارا حصہ ہے ملک میں ہم ملک کے باشندے آئیں تحقیق کریں مولانا کو جلدی رہا کریں وہ آ جائے بالکل امن ہو جائے گا لوگ خوش ہو جائیں گے آپ کے اوپر خوش ہوں گے تو میں مطالبہ کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ غیر قانونی طور پر نہ قانونی طور پر آپ تحقیق کریں آپ تفتیش کریں اور جلدی اس معاملے کو نمتائیں علماء پریشان ہیں عوام پریشان ہیں بڑی پریشانی ہیں میں اپنی جماعت مجلس علماء اہل سنت جس کے صدر مولانا عبدالشکر دین پوری صاحب تھے اس سال کے آخر میں انہوں نے یہ جماعت بنائی سطرہ مبلغ میری جماعت کے بڑے بڑے ہیں مولانا کی وخات کے بعد ہم نے اب صدر بنایا ہے مولانا عبدالحی صاحب بہلگی جو مرشد ہیں بڑے ولی اللہ ہیں ہمارے سر پر اخمیہ مسود دحمد دین پوری صاحب ہیں میں آج صحابہ کے مرکز میں بیٹھ کر ان کو یقین دہانی کراتا ہوں صحابہ کے عظمت کے لئے جہاں ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ خون پسینہ حاضر ہوگا اب آپ جمعہ کی تیاری کریں خطبہ ہوگا آگ نماز میں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطْئِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَاعَ ذَا هُمْ بَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ بَكِيلًا بارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالْزِّكْرِ الْحَكِيمِ إنه تعالى جباد قديم كريم ملك بر الرب الرؤوف الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده وحدا فإن التوحيد رأس الإيمان لا شريك له في الخلق والأمر لا نذير له إرغاما لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وأيدنا وقيدنا وجيدنا وإمامنا ونبينا وقائدنا الآظم والرسول الأفخم هاتم النبيين محمد رسول الله قال النبي قال الله تعالى في شعن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل على سيدنا محمد بعدد من قاد وقام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على أولهم وأفضلهم بالتعقیق الرفيق الشفیق في الغار العميق أمير المؤمنين خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصدق العتیق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصدق والصواب والعادل بالكتاب مزين المسجد والمحراب إمامنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن إمامنا أثمان بن عفاان رضي الله تعالى عنه وعلى أصد الله الغالب علی بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسین رضي الله تعالى عنهما وعلى كل صحابة رضوان اللہ تعالى عليهم أجمعين اللهم صل على قاطب الوحي والقرآن امیر المؤمنین سیدنا معاویت بن ابي سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وعلا كل صحابة رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ في اصحابی لا تتخذوهم من بادي غرزا فمن احبهم فبحبی احبهم تعادلوا عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والانسان وإیتائی ذی القربہ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظكم لعلكم تذکرون اذکروا اللہ یذکركم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلا وأولا وعز وجل وهم وتم وعظم واکبار سفی اقرار وریاتی لبیر